بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تقلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تقلیف دور فرما دے گا جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا وہ آخرت میں آسانی فرمائے گا جس نے کسی مسلمان کی اے پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا وہ آخرت میں اے پوشی فرمائے گا اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکھٹے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں دھاپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہل کو رئیس بنا لیں گے جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتوہ دیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے اللہ اکبر مشکاش شریف حدیث نمبر دو سو چھے ناظرین اسی طرح کی احادیث کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن نوٹفیکشن آل پر کلک کریں ویڈیوز کو لائک کریں جزاک اللہ خیرہ